جن لوگوں نے دیش کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئی تھی اس کے اندر یہ پروگرام رکھا گیا ان کی یاد میں اور پریس کلافورٹ انڈیا کے اندر جو ایک بہتی مہتپون جگہ ہے جہاں پہ ہندوستان کی آواز یہاں سے نکل کے جاتی ہے وہاں آزادی کے دیوانوں کے لیے ان کی قربانیاں کو یاد کیا گیا ہے اس کے لیے میں احمد جی کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام اور اس پروگرام ایک سیشن ختم ہونے کے لیے دوسرا سیشن ان کا مشاعرے کا رہا ہے جہاں اردو اور ادب کی بات ہیں مشاعرے کے ماردی ہم سکھی جائے جہاں پہ قبیوی ہیں اور شاہر بھی دونوں ایک ساتھ مجھے مجھے چینلی صاحب آپ ایک پرانے راجنیتی ایڈیکٹی بھی رہے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے جو ہے دین چاہ راجو کے چناؤں ہیں ایک بڑا عجیف سا ٹویسٹ آگیا ہے ایک طرف کانگریز پر ہے پورا بھارت کے اندر جوڑو آندولن کر رہی ہے کہ عوام کو جوڑنے کے لیے محنت کر رہی ہے دوسری طرف عربین کیجریواز جی کے اوپر ایک ڈلیم لگایا جاتا کہ راجن درپال گواتم جی نے وہ ہندو دھنم کو جو افشبت کا ہے سب کیا کہنا چاہیں گے کیا کیا موقع پیدا کیا جا رہا ہے میں ڈلی الف سنکھیاق آئیوک کا چیئرمن ہوں اور جو آئیوک کا چیئرمن ہوتا وہ نسپکش ہوتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا نہیں ہوتا تو نسپکش اکتا کے ساب میں بات کرتا یہ جو راجنیتی دل ہیں اور جو راجنیتی پارٹی سے جو سممندت لوگ ہیں ان سے آپ یہ سوال کریں گے ایک اور اہم سوال آپ کے سامنے جو ہے سر ایک آسنا سلمانی کے لگاتار فائل پہنچ رہی ہے جو کہ آپ کے ڈیلی سے ہے اور آپ کے منورٹی سے آتی ہے آسنا سلمانی سر اس کے وشے میں کیا کہنا چاہتا ہے کس طریقے ہو جائے سر آسنا سلمانی کی بھی تو ہوکی پلائر ہے بیس جو ہے وہ سٹیٹ لیول کھیل چکے بیس میڈل لات چکے دلی کے لیے لگاتار پچھلے آٹھ نو ساتھ سے سٹیگل کر رہی ہے لیکن ابھی طرح کوئی بھی ڈیلی گورنمنٹ کے مائنورٹی کمیشن کی کوئی ہلپ نہیں ملی ہے سر ایک بڑا سلمان جو بھی کوئی جو مائنورٹی سے سممندت چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ سیخ ہو عیسائی ہو بددیسٹ ہو جین ہو پارسی ہو کسی بھی دھم سے سممندت ہو کوئی بھی پرتیوی شالی کوئی بھی پرتیوہ شالی جس کے اندر پرتیوہ ہو جو دیش کا نام روشن کر سکتے ہیں اس میں بات ہو ڈیلی اپ شنکھے کا ایک پوری ملی ہے سر کی آج انٹریو لیتا ہے تاکہ سلمانی کے اوال اسلام رو پڑے کی بہت زیادہ چار سے پانچ بار مل چکا ہوں چیئرمن ساپ سے لیکن ابھی طلق کوئی مجبورت آشرا سلم نہیں ملی ہے دیکھیں نہیں اس پر کس بشے پر ملے ان کو اس بشے پر میرے کی تاکہ ان کی بیٹی کو کوئی دلی گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی آئیوک کی طرف سے ایسی فائننشیلی کیٹس یا کوئی کہیں پر ایسی جواب یا کچھ ایسا چھوٹا موٹا سا آرتھک ساہتہ ہے میں نے جسی کہ وہ سٹرگل کرتے ہیں لیے 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 ابھی تک میرے پاس یہ بات نہیں آئی آرتھک ساہتہ کے لیے تو اگر اس طریقے سے کوئی اوشکتہ ہے تو وہ ایک بار مل لیں گے تو کہیں نہ کوئی ہمارے بہت سارے اس طریقے سے ساتھی بھی ہیں انجیوز بھی ہیں جو اس طریقے سے پرتیبہ شالی جو خلاڑیوں کی مدد بھی کرتا ہے پوری مدد سر آپ نے آتی کے ساتھی جو ہے آئیوک کے اندر کیونکہ بڑا زبردست آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھاو ہے کہیں نہ کہیں اب لگاتا دورے کر رہے ہیں آئیوک کے اندر پچھلی جو راجعکالوں کے اندر کمیاں رہی ہیں ان کو لگاتا آپ کہیں نہ کہیں پرپریشن کے اندر لگے رہتے ہیں سر آگی کیا برا پلائنگ ہے دیکھیں آہ جو ماننے مکہ منتری شریر اربیند کے جریبال دوارہ آہ جو یوجنائے ہیں ان یوجنائوں کو ہم جنتہ تک کیسے پہنچا ہے اس کا لاب جنتہ تک کو کیسے ملے تو ہم جاگرکتہ کارکرم چلا کے لوگوں کو جاگرک کرتے ہیں کہ جو ماننے مکہ منتری شریر اربیند کے جریبال دوارہ جو یوجنائے ہیں چاہے وہ اس میں فیس واپسی کی یوجنائے ہو چاہے اسکولرشپ کی یوجنائے ہو چاہے وہ لون کی یوجنائے ہو ہم جاگرک کرتے ہیں اور کسی کو کوئی مدد چاہیے ہو کسی طریقے سے کانونی سلحہ چاہیے ہو یا کانونی روپ سے کوئی مدد چاہیے ہو تو ڈلی علف سنکھ کے آئے ہو ان کی مدد سر آپ کی لوگ پرتیاں لوگ پریاتا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محض علف سنکھیک میں نہیں محض مسلم سماج میں نہیں ہر طرم میں ہر جنگہ نرنتر بڑھتی جا رہی ہے سر اس کو بجے سب سے بڑی وجہ آپ کس کو جو ہمارا ہندوستان ہے ہندوستان کا جو کانون ہے وہ کانون کہتا ہے کہ سبھی دھرموں کے لوگ آپس میں مل جھل کر رہے ہیں اور اگر ہم دیش کے آزادی کی بات کریں تو دیش کے آزادی کے اندر سبھی دھرموں کا یوگدان رہا ہے اگر ہم تاتیا ٹوپے کی بات کریں تو حیدر علی کی قربانی کو نہیں بھول سکتے اگر راجہ رام محن رائے کی بات کریں تو حیدر ٹیپو سلطان کی قربانی کو نہیں بھول سکتے نانا صاحب پیشوا کی بات کریں تو بازید علی شاہ کی قربانی کو نہیں بھول سکتے رانی کی جھانسی کی بات کریں تو بیگم حضرت محل کی قربانی کو نہیں بھول سکتے اگر ہم بھگست سنگھ جی کی بات کریں تو اشواق اللہ خان کو نہیں بھول سکتے صبح چندر بوس کی بات کریں تو ہم برگیڈین محمد اسمان جی کو نہیں بھول سکتے اگر ہم پنڈی جواللہ نہرو جی کی بات کرے تو ڈاکٹر زاکیر حسین کو نہیں سکتے اگر ہم سردار پٹیل کی بات کریں تو مولانا عبدالکلام آزاد کو نہیں بھول سکتے اس طرح کی سبھی دھرموں کے لوگوں کا یہ یوگدان ہے اگر ربندر ناٹیگور جی کا جنمنگن راستشگیت ہے تو اللامہ اکوال کا ترانہ قومی ترانہ سارے جہاں سچا ہندوستان ہمارا ہم اس کو نہیں بھول سکتے تو یہ سارے وقتی ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کیلئے لڑائی لڑی ہے یہ سبھی دھرموں کے لوگوں نے ملجھل کر آزادی کی لڑائی اگر ایک طرف دیش کی آزادی کے اندر بندے ماترم کا نعرہ تھا تو دوسری طرف انقلاب جندہ واد بھی نعرہ تھا یہ آزادی کے دیوانوں کا نعرہ تھا کشی بھی سمودائے کا بھی سمودائے دھرم کا نعرہ نہیں تھا تو دیش آزاد ہوا تو ہمارا سمیدھان مناؤ سمیدھان کندر سبھی مجھبوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہوئی ہے اسی لئے جو ہمارا سمیدھان کرتا ہے میری بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو ہمارے دیش کی پہچان ہے ہندو مسلم ایکتہ کی پہچان ہے گنگا جنمی تہذیب کی پہچان ہے اس پہچان کو مٹنے نہ دیں وہ کتنی مجبوتی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے سمبند بناے ایک دوسرے کے ساتھ رہے اس رشتے کی گاٹ کو ہم اور مجبوت بنا کے چلیں سبھی دھرموں کے لوگوں کو سمبان سے بات کرنا اور سبھی دھرموں کے لوگوں کو سمبان دلانا یہ ہی میرا کرتب ہے اور شانتی بنی رہے اور شانتی کے ساتھ یہاں کے لوگ رہے یہ ہمارا دیش ہے یہ مہاتمہ گاندی کا دیش ہے یہ گرونانک کا دیش ہے یہ مہابیر کا دیش ہے یہ بھگبان بودھ کا دیش ہے یہاں دشی اور منیوں کا دیش ہے سنتوں کا دیش ہے یہ اولیاؤں کا دیش ہے تو یہاں پہ سبھی دھرموں کا سمبان ہے تو سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے جو بچار دھارہ ہے وہ اس بچار دھارہ کا مقصد صرف ایک ہے کہ سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہے ہیں یہ پنتھ نرپیش دیش ہے بشیز دھرم کے لوگ نہیں جو اس طریقے کی باڑی بولتے ہیں جو اس طریقے کی بات کرتے ہیں وہ سمیدھان پہ یقین نہیں رکھتے اور جو سمیدھان پہ یقین نہیں رکھتا میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتا اس دیش میں تو ایسا محول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دیپابلی بنے تو مسلمان کے گھر میں بھی دیا چلے اگر کوئی عید ہو تو ہندو بھائیوں کے گھر میں سمیہ بنے یہی تو ہماری دیش کی انیکتہ میں ایکتہ کی پہچان ہے اس ایکتہ کو کھنڈت کرنے کی کوئی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ سچا ہندو ہو ہی نہیں سکتا سچا ہندو وہ ہے جو سبی دھرموں کو ساتھ لے کے چلے سمانتہ کے ساتھ چلے مانبتہ کی بات کرے انسانیت کی بات کرے اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہو کس دھرم کا ہو یہ ہمیں ہندو دھرم نہیں سکھاتا ہے ہندو دھرم سکھاتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو مذہب نہ دیکھو اس کا سب سے پہلے اس کی بھوک مٹائیں اگر راستہ چلتا کوئی مسافر جمین پہ غائل پڑا ہے تو ہندو دھرم یہ نہیں کہتا اس غائل کو چھوڑ کے چلے وہ مانبتہ ہے کہ پجاری ہندو دھرم ہے اگر پکشیوں کو بھی چوٹ لگتی ہے تو ہندو دھرم کہتا ہے کہ ان پکشیوں کی بھی رکشہ کرو تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس دھرم کندر غائی پوجی جاتی ہو جس دھرم کندر انسانیت کی بات کی جاتی ہو جس دھرم کندر سبی دھرموں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی جا سکتی ہو تو وہ ہندو دھرم کا حتہ ایشی ہوئی نہیں سکتا بہت بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ تھے مینورٹی کمیشن کے چین میں جناب ساکر صاحب جو کہ آج ہمارے ساتھ رہے ہیں اور وہاں سمبانیت بیکتی ہیں کہیں ناکہ جلگتا